بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرے کسان بھائیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ سناولہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سناولہ گریرین یوٹیوب چینل تو میرے کسان بھائیو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی کہ بہاریا مکعی جو کہ جنوری دسمبر کے انٹ سے اور جنوری میں جو ہے اس کی کاشت شروع ہوتی ہے اور مارچ کے شروع تک جو ہے اس کی کاشت چلتی رہتی ہے تو آج آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ بہاریا مکعی یا مکعی کی فصل کے اوپر جو ایک انتہائی نوٹوریس آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی جو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے کیا وہ بہاریا مکعی پہ بھی اٹیک کرتا ہے یا اس کا سوئنگ ٹائم کون سا ہونا چاہیے کہ جس دوران جو ہے وہ بہاریا مکعی پہ اٹیک کر سکتا ہے اور اگر اٹیک کرتا ہے تو اس کا فردارک کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں گے کہ اس کے اٹیک سے جو ہے مکعی کی فصل کو کیا نقصانات آتے ہیں کیا وہ پھر جو ہے فصل سائلج بنانے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں یا سیڈ پرپس کے لیے مکعی کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ہے کتنی ریکاوری ہوتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل سناولا اگریرن کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جو ہے یوں ہی برقرار رہے تو میرے کسان بھائیو جیسا کہ اب جنوری یا فروری میں جو بہاریا کاشت ہو رہی ہے بہاریا مکعی کی تو اس دوران آپ کو پتا ہے کہ ٹمپریچر جو ہے بیس بائیس اٹھارہ پندرہ کے درمیانی رہا ہے تو اس دوران جو ہے اس ٹمپریچر میں جو ہے وہ ڈارمنٹ پیریڈ ہوتا ہے اس کا فال آرمی ورم کا اگر مارچ تک جو ہے ایک اچھی کڈیشن حاصل کر لیتی ہے ہماری جو ہے فصل بھاریا مکعی کی تو اس دوران جو ہے اس کے اٹیک کا اس کے حملے کا جو ہے خدشہ کم ہے لیکن فروری کے انڈ میں جیسے اب تیسرا ہفتہ جو ہے فروری کا چل رہا ہے تو اس کے انڈ میں یا مارچ میں جو کاشت کریں گے تو مائی جون میں جو ہے اپریل مائی میں جو ہے وہ جب آپ کی فصل جو ہے ایک اچھی گروہ جو ہے ریٹین کر لے گی تو اس دوران جو ہے مکعی پر فال آرمی ورم کے حملے کا خطرہ جو ہے بڑھ جاتا ہے اس دوران کیا کرتا ہے یہ ایک ایسا نوٹوریس پیسٹ ہے جو کہ پورے پودے کو ہی ختم کر دیتا ہے اور اس کے جو مین گاچہ ہے جو مین اس کی جگہ ہے جہاں سے وہ کارنیئر بنتے ہیں اس کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے اور کیا کرتے ہیں سائلیج بنانے کے لیے یہ پھر موضوع نہیں رہتا ہے بعض اوقات لوگ بناتے بھی ہیں لیکن سیڈ پرپس کے لیے جو ہے یہ پھر وہ والی پیداوار نہیں آتی جو نارمل گروت کے لیے ہوتی ہے تو اگر یہ فالرمی بارم آ ہی جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سی ایسی نیو کمیسٹری جو ہے انسیکٹی سائیڈ موجود ہیں مختلف کمپنیوز کی جیسے ریاکٹر سوپر ہو گیا ہے ایک زبردست زہر ہے جو لیکن ان زہروں کے زیادہ استعمال سے یہ ہے کہ پھر جب سائلیج بناتے ہیں سیڈ پرپس کے لیے تو ان کے پھر ریزڈیول ایفیکٹ ہے جو آپ کے انیمل کے لیے آپ کی ہلتھ کے لیے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے تو اب جنہوں نے جنوری فروری میں جو ہے بہاری مگئی کی کاشت کیا اس پہ جو ہے اٹیک کا خطرہ جو ہے کم ہے لیکن اگر اس کے بعد جو بہاری مگئی کاشت کریں گے تو اس پہ اٹیک کا خطرہ جو ہے زیادہ ہے تو اس چیز سے نمٹنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی ہمارے چینل سنول اگریرن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور دیئے کہ گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جلد جلد مصول اس کے واصلہ